ہلو اسلام علیکم گوڈ مارنگ کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم تو تا نیو بلوگ وائس او ف اینمل بائی ایسن میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آج کا بلوگ جو ہے نا بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیوں کیوں کہ آج چار چار نئی مشلی آنے والی ہیں جو کہ میں آپ سے تھوڑی ہی دیر بعد شیئر کر دوں گا کیونکہ وہ مشلی والے بھائی کو میں نے بولا تھا مجھے دے جائیں کیونکہ ان کا گھر یہاں سے کہ تھوڑا سا قریب ہی ہے تو کہہ رہتے ہیں میں ابھی آپ کو گھنٹے تک گزرتے گزرتے پکڑا جاؤں گا مچھلیاں تو دوستو تھوڑی ہی دیر بعد مچھلیاں آ جائیں گی بہت مزانے والا ہے ان کے لیے آج ہم نئی گھاس کٹ کر لے کر آئیں گے چھار روٹی ڈالتے ہیں ان کو تاکہ یہ تو اپنا دن شروع کریں اچھے سکھائیں پیئیں چھارا بھائیں چھارا 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 تھوڑے سے یہاں سے کھاؤ اس وقت گیلی روٹی کر کے آپ دیں نا یار یہ پیٹ بھر کے بھی کھائیں گے اور گیلی روٹی ذرا تھوڑی ٹھنڈی بھی ہوتی ہے ہمارے جو ہیں ریبیڈز ککو پنکو اور سنو جو ہیں بلیٹے میں حرام سے کیونکہ دن کے وقت ان کو تو بھائی ان کا تو حال ہی نہیں ہے پوچھوئے نا تو ان کو بھی ہم دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں اور اپنے برڈز وغیرہ کی چیک کرتے ہیں صورتحال ہاں بھئی چھلیئے تمہیں گل ڈالی تھی ساری کھا لی ہیں ہاں چھلیئے انہوں نے ساری کھا لی ہاں بھئی اپنی سنو ہاں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ ادھر سے لڑائی ہیں شروع کیوں ہی انہوں نے تو ہاں یہ بھی صحیح چل محول میں گرمی تو ہلکی بھلکی ہے ہلا بھئی ابھی تمہیں نیا دانہ پانی پرس دیتے ہیں تو دوستو جلدی سے اب ان کو کھانا وغیرہ ڈال کے پھر آپ سے ملتا ہوں میں نے کہا ایک شاور کر دوں دانہ ڈالیں سے پہلے کیونکہ دانے کے پر پانی گرتا تھا دانہ خراب گیا تھا تو ان کے اپر در تھوڑا سا شاور کر دیں تاکہ ان کو سکون مل جائے چالا بھئی اب تمہاری بار یہ ہے چالا مزے کرو خیارشی کرو اور یہ دیکھیں انہوں نے ان کا پنجرہ گرا دیا یہ سارے ایک دگاہ ہیں تو بیٹ بھڑ گیا اور یہ گئے گیا چالا چالا کچھ نہیں ہا کچھ نہیں ہا وہاں سے ان کے پر بھی کر دیتے ہیں چلے جی بہت اب ان کو دانہ ڈال دیتے ہیں چالا بھائی چالا تھوڑی سی تمہاری باری ہے مجھے پتا تمہیں اچھا نہیں لگ رہے لیکن ضروری ہے بھئی تمہارا بھی جائے چالا چالا بہت اب بہت مرگیاں توتوں کاکٹیلز لبا خرگوشوں اور گینہ پول تمام کو میں نے کانا دے دیا ہے اب ہی ہم دوستو نیچے جائیں گے اوپر کا کام تو ہو گیا فینش اوپر کا کام فینش ہو گیا لیکن مسئلہ پتا گیا گرمی بہت شدید ہے بھائی دیکھو 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 بہت شدید گرمی ہے بھائی اللہ خیر کرے گا چا میں نے یہاں سے کل شام کو ولاغ انڈ کرنے کے بعد یہاں سے میں نے کچھ سٹکس نکال کے نیچے اپنے جو گارڈن جو میں بولتا ہوں وہاں پر میں نے شفٹ کر دی ہیں انشاءاللہ وہاں پر بھی جلد ہی گرو کر جائیں گی یہاں پر تو کر ہی رہی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو آپ گراؤنڈ پر شفٹ کر دیا جائے تاکہ جلدی جلدی گروت ہو تو دوستو آپ چلتے ہیں نیچے پہنچ چکا ہوں اور ان کو کھانا بغیرہ میں نے ڈال دیا ہے تو آپ یہ چک کریں اور یہ بیل جو آپ کو میں ڈیلی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کل کہاں پہتی ہے وہ دیکھیں آج اس کے اوپر چڑ گئی ہے بیل تو جناب بہت سپیڈ میں جا رہی ہے سپیڈ ہے اس کی اچھی خاصی سپیڈ ہے اور جو میں آپ سے سکس کہہ رہا تھا کہ میں نے سٹکس وغیرہ کچھ شفٹ کی ہیں نیچے وہ یہ والی سٹکس ہیں کہ آپ کے نظر آ رہی ہے کہ یہ سٹک ہے اور دو ایک میرے مٹی کے اندر دبا دی ہیں تو یہ بھی جو ہے نا یہاں پہ انشاءالہ جلدی اچھی گروت کریں گی فائنلی آپ کو مچھلیاں دکھانے والوں میں یار یہ چیک کریں ہماری مچھلیاں کتنی پیاری ہیں چار چار بھائی ایک بھی نہیں دو بھی نہیں تین بھی نہیں چار چار میری تو سانس پھولی بھی ہے میں کبھی اوپر نیچے اوپر نیچے ہو یار چار مچھلیاں آپ ان کو چیک کریں یہ ہیں بلیک مور ٹائپ اس کا کچھ کہتے ہیں اگر میں غلط ہوں تو کومنٹ میں آپ درست بھی کر سکتے ہیں بلیک مور اس کو کہتے ہیں یار بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں چاروں الگ الگ پہ رہی ہیں یہ ذرا تھوڑا سا یہاں پہ جا کے چھپ جاتی ہیں سائیڈ پہ جا کے ٹھیک ہے اکسیجن والی اس کے پر جا کے یہ سائیڈ پہ چھپ جاتی ہیں لیکن یار یہ بہت ہی خوبصورت ہے آپ یہ دیکھیں انہوں نے پورے ایکویریم میں جہنا جان ڈال دی ہیں مزہ آگیا میں کہتا ہوں کہ یار اب نا میں ایکویریم کے اندر اور بھی اس طرح کی مزید مچھلیاں لے کر آوں گا بہت خوبصورت ہے یار دیکھیں کتنا پیارا کلر کتنا پیار ہے اوپر سے ان کی آنکھیں دیکھیں باہر امری بھی ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں یار میرا تو یقین کریں نا ان پر دل آیا مرشلیاں کتنا پیاری ہیں یار اس طرح کیا میں نے ایکویریم کے اندر میرا دل کر رہا ہے کہ میں چلدی سے باہر دوں چاور لے کر آیا ہوں ٹھیک ہے پہلے ہم چاور ڈالتے ہیں چوزوں کو ٹھیک ہے تاکہ چوزے کھائیں پھر یہ پالک خرگوشوں کو اور یہ گاز بھی ہے خرگوشوں کے لئے سارا کوئی ڈالتے ہیں پہلے چاور ڈالیں چاور ڈالیں چاور ڈالیں چاور میں نے ایک ہی جگہ ڈال دی ہے اب یہ یہاں پہ کھائیں گے اب یہ تھوڑی سی پالک پہلے ان کو ڈال کے چال کرتے ہیں پالک کھاتے نہیں کھاتے آ رہے اب ہن کھنا بھی ڈالتے ہیں ان کی اسپیشل چلیں یہ گاز ڈالتے ہیں گاز ڈالتے ہیں اب یہ انجوائی کریں گے یہ چچچ بھی آگیا سپائڈو مین گھاس جو ہمیں ڈال دی ہے اب یہ مزے مزے سے گھاس ہی جائے کہہ رہے ہیں اور اس پائڈر مین کو بھی ہم پالک وغیرہ دیتے ہیں لیکن پالک ڈالیں گے سب سے پہلے اپنے توسوں کو اب اپنے کوکٹیلز کو یہ ڈالتے ہیں پالک چلو بھئی آجاؤں یہ میں نے پالک ان کو ڈال دی ہے اور اب ان کو ڈالتا ہوں جی اب ان کو ڈالتے ہیں پالک چلو 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 پالک میں نے ڈیفرنٹ تین جگہوں پہ لگا دی اب یہ شروع ہو جائیں گے اس نے تو کھانا شروع کر دیا پھر رکھیں اوپر کر لگے اور لب بڑکو بھی ڈال دیتے ہیں تم بھی کھالا کچھ کھا بھی لیا کرو بس اپر لٹکی رہتے ہیں اب آپ چوزوں کی پالک کھانا دیکھنا چوزے کیسے کھاتے ہیں یہ رکھیں چلو بھئی مہرو بھئی آ پالک کھالے ایرن ہوتا ہے اس میں جتنا کھا سکتے پھر رکھھا سارے پالک انجوائے کہہ رہے ہیں یہ ادھر شروع ہو گئے ہیں چیک کریں یہ سارے ادھر پالک کھانا شروع ہو گئے ہیں وہ بجیز بھی سٹارڈ ہو چکے ہیں کوئی چاول کھا رہا ہے کوئی پالک کھا رہا ہے پالک دیکھیں یہ بھی پرندے بھی کھا رہے ہیں ہمارے پرگوش بھی کھا رہے ہیں پالک کھا رہے ہیں چاول کھا رہے ہیں انجائے کھا رہے ہیں اور آج آپ کو دیکھیں میں نے مچھلیاں بھی دکھائیں ہم مچھلیاں ملے گیا ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو کر اچھی لگی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا مد بھولے گا ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل سنڈے ہے کل بازار جانے والے ہیں پیٹ مارکیٹ تو سبسکرائب کر لو جن لوگوں نے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ